وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کی روش کرو قرآن حکیم میں چار مقامات پر توحید کے فوراں بعد ماں باپ کا حق آیا ہے سورہ لقمان کے اندر بھی آئی یہ بات سورہ البکرہ کے اندر آئی لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کلیریفکیشن آئی کہ اگر وہ تجھے یہ حکم دیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے یہ میری نافرمانی کرے پھر تُو نے ماں باپ کا حکم نہیں ماننا ہے اگر ماں باپ کہتی ہے نہیں میں ہے تنہوں دودھ نہیں بکشانگی یا تُو داڑھی نہ مڑائی تو اب ماں باپ کا حکم نہیں ماننا ایسے ماں باپ کو تو پھر آپ خدا بنا رہے ہیں نعوذ باللہ نہیں اسی لئے بخاری اور مسلم کی متفقن علی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف ہو تو ان کو چائز کرنا ہے پھر نہ ماں باپ کا لحاظ کیا جائے گا لحاظ مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی خموشی اختیار کر کے کرنی آپ نے وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کیونکہ ماں باپ کے حق جو ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ انسان کو تو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اس وقت گورے کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی جوانی میں انہوں نے یاشی کیا اب ہماری یاشی کا وقت ہے اٹھا کے ان کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں یہی کرنا چاہیے انسان کو جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر اس کے تحت یہی کچھ کرنا چاہیے لیکن انسان کے اندر ایک اخلاقی حص ہے مال ویلیوز ہیں جن کو پروفٹس نے آ کر اجاگر کیا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ نہیں ماں باپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ اس نے سنوک کیا اب آپ کا بدلہ اتارنے کا وقت ہے لیکن بدلہ اتارنا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ حق سے اناد کرنا شروع کرتے ہیں بعض مولوی بھی وہ آ کے ٹی وی کے اوپر بھی اور جمعہ کے خدموں میں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دو تو یہ کر لو قرآن حکیم جو ہے اس قسم کا ظلم سکھائے گا کہ خامخواہ بیوی کو طلاق دے دو کیوں صرف ماں باپ کے ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے تو ایک کنٹرول دائرے کے اندر اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر اندر ہی ماں باپ کے بھی حلو حقوق ہیں اور اولاد کے بھی اور بیوی بچوں کے بھی ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر آئے والدین کے ساتھ احسان کرو اور خصوصا اما یبلغن عندکل کبر احدوہما او قلاہما اگر وہ تمہارے پاس اس حالت میں ہو کہ وہ دونوں یا ایک بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب ظاہر ہے بڑاپے کی عمر کو رزیل عمر کو جب کوئی سیونٹی پلس ہو جاتا ہے تو بس اوقات بلکل بچوں والی آتیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر موجود ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ بس اوقات ان سے ایسی بات بھی نکلے گی کہ جو حق پر مبنی نہیں ہوگی بچوں جیسے بچے زد کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر وہ پڑاپے میں پہنچے تو کیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا تو ان کو اُف تک بھی مت کہنا اور انہیں مت جھڑکنا اُف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے اُف کجربی کے ساتھ یہ ہے اُف یہ بھی نہ کہنا اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تو گالی گلوچ اور مارنا تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے اگر یہ معاملہ نہیں کر سکتے اور ان کو مت جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا بساوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس وقت پھر خیر اس میں ہوتی ہے کہ خموشی اختیار کر لی جائے کیونکہ بساوقات پھر زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اگر آپ کی نیئے درست ہے تو وہ آگے آ جائے گا پھر تو اللہ طرح معاف کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص آدھتاً ایسا حرکت کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ان کو پسے پوش ڈالتا ہے تو وہ تو پھر سخت گریفت میں لیکن اگر بحیثیت بشریت کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیا جائے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے کندھے آجزی کے ساتھ جھکا کر رکھو ان کے سامنے یعنی کندھے جھکا کر فیزیکلی بھی یعنی اکڑ کے نہیں چلنا اور اس سے مراد محاورتاً بھی ہے کہ آجزی کے ساتھ رہنا ہے ویسے تو کسی انسان کے سامنے آپ اتنا نہیں جھک سکتے کہ آپ کے ہاتھ گھڑنوں تک پہنچ جائیں اس سے کم کم کسی ٹیچر کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے سیول اکیدہ ہو مشرق بزرگ نہ ہو اپنی عزت کرانے والا عبادت کروانے والا کوئی صحیح مواحد قسم کا تو زیرہ وہ تو جھکنے بھی نہیں دے گا تو جھکنا بس یعنی کندے یوں ہلکے سے نرم کرنا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کسی بزرگ کے احترام کے لیے اگر کوئی یوں شخص تھوڑا تھا جھکتا ہے یا کسی کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں نیت نہ ہو کیونکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اس کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پر آیا ہے کہ آجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا اپنے کندے جھگا کر رکھنا وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور بڑی پیاری دعا سکھا دی اور ان کے لیے دعا کرنا رَبِّرْحَمْ هُمَا اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا کیسی اینالوجی بنائی ہے یہ لوجک بھی دے دی ہے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی بیسیکلی وہ لوگ یہ ابزائنِ قرآنِ حکیم اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب معاشرتی ویلیوز اس لیول کی نہیں تھی یہ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اس کی جو بنیادی دعوت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کی بات اب اس طریقے سے وہاں پر حقوق یہ کر رہے ہیں کہ اور لے جاؤ اس لیے میں ڈال رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں نا کرسچنز وہ چن چن کے پھر اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں اور ان کی یہ اخلاقی روش ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بن رہی ہے کہ یہ ریلیزن جس نے یہ چیز اچھا یہ انسان کو ابھی جوانی میں احساس نہیں ہوتا اچھا اور ماں باپ بھی جو ہے نا انہوں نے جوانی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا تو اسی آپ کے کر دے رہے ہوں ٹھیک ہے تو ماں باپ کے اگر حقوق ہے تو اولاد کے بھی حقوق ہے صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہے اولاد کے بھی حقوق ہے تو بارل جب کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے تو جوان آدمی کو یاد رکھنا چاہیے مجھ پہ بھی یہ وقت آنا ہے اور بوڑے پہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو بدوائیں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے صبر کی رویش اختیار کرے کہ شاید میں بھی اس طریقے سے نہیں کر سکا میرے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کریں بارل اولڈ ایج ہاؤسز کا جو کنسپٹ یورپ کے اندر موجود ہے اس کے اوپر کاری ضرب صرف اسلام کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں ورنہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں خصوصاً آپ سب کانٹینٹ کے اگر بات کریں اسلام سے ہٹ کے بھی جو چائنا پاکستان انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا کلچر ہے یہاں پر ویسے ہی مورل ویلیوز بہت اچھی ہیں اس اعتبار سے ماباک کے گو کے اعتبار سے تو یہ دعا سکھا دی کہ ان کے لئے دعا کرنی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا تھا یہ ہے اس کی ریزن اور انسان کا بچہ سب سے ناتوا ہے بلی کے بچے کو بھی آپ اگر اس ٹیبل پر رکھ دینا نیچے نہیں گرے گا لیکن انسان کے بچے کو ادھر رکھ دینا گر جائے گا اس سے کوئی ہوش نہیں ہے آپ دیکھیں چوزہ انڈے سے نکلتے ہی کھانا پینے شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو یہ بگر بچ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلتے ہیں تیارنا شروع کر دیتے ہیں مچھلی کے بچے ہیں خود بخود اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان کا بچہ کم از کم چار پانچ سال کی عمر تک تو کسی قابل ہی نہیں ہوتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کے ادارے کے اعتبار سے ایمفیسائز کیا میاں بی بی کا رلیشنشپ ہو ایک اولاد ہو اور وہ کیلئے کامن بانڈ بنے اور اس اولاد کی پروش کریں اور اس طریقے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیرہ یہ ٹین کمانمنٹس والا رسیچ پر آپ کو لیکچر کی ایک پر مل جائے گا اس پر یہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا یاد کریں اور بخاری اور مسلم کی متفق انعالی حدیث ہے کہ جب تشہد میں دروشری پڑ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو اور اس میں پروٹوکل یہی ہے کہ عربی زمان میں ہی مانگا جائے کیونکہ عربی مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے جیسے قبلہ نماز کے بعد آپ بے شک اردو میں پنجابی میں جس میں بھی دعا مانگیں لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں تو آپ انہیں یاد کریں رب برحم ہوما اے رب ان دونوں پر رحم فرما کمار بیانی صغیرہ جس طرح کہ میں جب بچا تھا انہوں نے مجھے پالا تھا چاہے ماں باپ زندہ ہو یا مر چکے ہو ان کے لیے یہ دعا کریں یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے ایک تو امور دعا ہمیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے رب جعلی مقیب الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ پہلو کور نہیں ہے اس کے اندر وہ پہلو کور نہیں ہے اے اللہ جس طرح انہوں نے اسان فرما رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہاں پر ایسے تو بڑی لمبی گفتکو ہو سکتی ہے لیکن ایک حدیث میں ضرور آپ کو یاد کرواؤں گا جو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے کونٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقع کے اعتبار سے جو اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لئے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی آپ سے عمل یہ نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اب ظاہر ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے یہ تو بعد کے پھر بزرگوں کے اور بابوں کے دعوے ہیں کہ ہم یہ یہ دیکھتے ہیں صحابہ کو تو نہیں نظر آتے تھے نہ ان کو عذابِ کبر نظر آتا تھا نہ ان کو اس طریقے سے چیزیں نظر آتی تھی جب تک کہ انسانی شکل میں کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ آ جائے آج اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے جبرائیل ملتا ہے تو اسے شیطانی ملتا ہے جبرائیل کا تعلق آنے کا نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب نبی دنیا میں نہیں ہے پھر جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آگے کسی سے ملاقات کریں بارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام حاضرِ خدمت ہوئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص یہ محاورتاں یہ بولا جاتا تھا عربی زبان میں تیری ناک خاک آلود ہو یعنی تُو تباہ و برباد ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی آمین مور لگا دی کہ واقعی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص پھر دوسری سلی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماں باپ بھڑاپے میں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور پھر تیسی سلی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے بارال اس لیکچر میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیونٹ ٹین کمانڈمنٹس کے اوپر ربکم اعلموا بما نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے ان تکونوا صالحین اگر تم واقعی نیک کردار ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی رجو لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا وہ بخشنے والا مہربان ہے یہ بڑی انٹلیکچول بات ہے اگر تم واقعی ہی صالحین میں ہوئے یعنی تم تمہاری عادت نہ ہوئی بدتہذیبی کی اور پھر کبھی کبار کوئی ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول کرے گا اور یہاں پر آپ اخباروں میں پڑھ کے دیکھ لیں اولاد ماں باپ کو جہداد کے لیے قتل کر دیتی ہے اور اسلام آباد میں تو اس قسم کے بہت واقعات ہوتے ہیں ماں باپ بھی قتل کر دیتے ہیں وہ کم واقعات ہوتے ہیں لیکن اولاد والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اماتا ہے اگر تم نیکوکار ہو اور تم عادتاً مجرم نہیں ہو اور کبھی کبار ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے